ٹوپ سیونڈ ڈینجرس روڈز کے بارے میں جنہیں دیکھ کر آپ دانتوں تلے انگلی دوانے پر مجبور ہو جائیں گے نمبر سیونڈ نورٹھ ینگرس روڈ بولیویا اسے در ڈیپ روڈ آف بولیویا بھی کہا جاتا ہے یہ روڈ لاپاس کو چولو منی سے جوڑتا ہے اس روڈ پر اکثر بارش اور دھند رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ پھسلم کا شکار رہتا ہے اور کہیں کہیں روڈ پر گرتی آفشاریں اسے اور بھی خطر ناک بناتی ہیں تنگ اور سلوپ میں ہونے کی وجہ سے یہ راستہ ہر سائل تقریباً تین سو لوگوں کی موت کا سبب بنتا ہے اس روڈ پر آپ کو جگہ جگہ کروز کے نشان دکھائی دیں گے جو کہ اس سڑک پر کسی حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹنے والوں کی یاد میں لگائے گئے ہیں ان حادثوں کی وجہ سے یہاں کی گورنمنٹ نے اس روڈ کو کئی بار بند کیا مگر پھر اکلوتا روڈ ہونے کی وجہ سے اس راستے کو دوبارہ کھول دیا گیا امریکہ میں موجود یہ ہائیوے اکثر پوری طرح برف سے ڈھکا رہتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی پھنسلتی ہے چار سو چودہ میل لمبے اس ہائیوے کے آس پاس صرف اور صرف برف موجود ہے اس دوران راستے میں صرف تین گاؤں ہی آتے ہیں جہاں چند دو ہی رہتے ہیں اس لیے اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے فیول ختم ہو جائے یا پھر کوئی اور امرجنسی ہو جائے تو آپ کو یہاں مدد کے لیے کئی ہفتوں تک ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے بہتر سے بہترین ڈرائیورز بھی اس روڈ پر سفر کرنا پسند نہیں کرتے اکثر اس روڈ پر برفانی طوفان آتے ہیں جو یا تو ایکسیڈنٹ یا پھر سڑک بلوک ہونے کی وجہ بنتے ہیں برفانی طوفانوں کی وجہ سے آگے اور پیچھے کا راستہ بلکوی بند ہو جاتا ہے اس حالت میں سوائے مدد کی امید کے آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی اور کبھی کبھی مدد پہنچنے میں تین سے چار دن بھی لگ جاتی ہیں نمبر فائف پیسیڈو گوئیس فرانس تقریباً پانچ کلومیٹر لمبی یہ سڑک بی ووئر سر میر کو دا آئی لینڈ آف نوئر ماؤنٹ ٹائر سے جوڑتی ہے فرانس کی یہ سڑک سمندر کے بیچ پنی ہے اور دن میں دو بار یہ مکمل سمندر میں ڈوب جاتی ہے سرکنا نظر آنے کی وجہ سے اس روڈ سے گزرنے والی گاریاں روڈ سے ہٹ کر سمندر میں اتر جاتی ہیں اور کبھی کبھی پانی کی تیز لہرے روڈ پر چلنے والی گاریوں کو سمندر میں دھکیل دیتی ہیں نمبر فور دامینانگ روڈ نیپال ویسے تو نیپال کے روڈز دنیا کے خطرناک روڈز بانے جاتے ہیں مگر یہ الگ بات انٹرنیٹ پر موجود ویڈیوز اور ویب سائٹ میں ان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا نیپال کا مینانگ روڈ سطح سمندر سے دو ہزار تین سو نتی سویٹ بلند ہے یہ روڈ ٹوٹلی زگ زگ ہے تیزی سے چلتی ہوا اور ٹنگ روڈ کی وجہ سے بھی یہ خطرناک ہے اس کے علاوہ شدید بارشوں کی وجہ سے بھی روڈ پر اکثر پھسنے رہتی ہے ان سب سے ہٹ کر سب سے خطرناک اس روڈ پر گٹتے وارٹر فولز ہیں جو حادثات کا سبب بنتے ہیں ان وارٹر فولز کا بہاؤ بہت بھی پیس ہوتا ہے یہاں سے اگر آپ کی گاڑی پھسلی تو گہری کھائی میں ہی گرے گی اور سڑک کے ان حصوں پر کسی قسم کے بیریرز نہیں لگائے گئے نمبر تھری کشتوار ہیمالین ماؤنٹین روڈ انڈیا اس روڈ کو دنیا کا تیسرا خطرناک روڈ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے سطح سمندر سے دو ہزار فیٹ بلندی پر بنا یہ روڈ پہاڑوں کو تراش کر بنایا گیا ہے یہ تنگ روڈ انچائی سے دھرنے والوں اور کمزور دل والوں کے لیے تو بلکل نہیں ہے یہ روڈ کہیں کہیں سے تو اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ ساتھ سے بائٹ تک نہیں گزر سکتی کہیں کہیں پہاڑوں سے گرتی آپشاریں اور سڑک کی بری حالت اسے دنیا کا تیسرا خطرناک روڈ بناتی ہیں انڈیا میں اسے کلر روڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نمبر ٹو فیری میڈوز روڈ پاکستان گرڈ نائنٹ ہائیس ماؤنٹین نانگا پر پر سے گزرنے والا یہ روڈ ستہ سمندر سے تین ہزار تین سو میٹرز یعنی دس ہزار آٹھ سو چھبیس ویڈ بلندی پر بنا ہے اس روڈ پر کسی بھی طرح کے بیریرز نہیں لگائے گئے وہ یہ راستہ مکمل پتھریلا ہے نیچے گہری کھائی اور اس پر یہ دہائی تنگ روڈ اچھی اچھوں کی جان نکالنے کے لیے کافی ہے اس روڈ پر ڈرائیور کی ذرا سے گلتی بھی موت کا سبب بن سکتی ہے اس روڈ پر ایک وقت میں صرف ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے یہ روڈ ہزاروں سال پہلے یہاں کے مقامی لوگوں نے خود بنایا تھا اور تب سے لے کر اب تک اسے رپیئر نہیں کیا گیا ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن گلوبل سٹیٹس رپورٹ دوہزار تیرہ کے مطابق یہ دنیا کا دوسرا سب سے خطرناک ترین روڈ ہے یہ روڈ ریور کے بیس سے گزرتا ہے اور زیادہ تر یہ روڈ ریور کے پانی میں ڈوبا رہتا ہے اور اکثر پانی کا بہاو بہت تیز ہوتا ہے یہاں سے گزرنے والی اکثر گاڑیاں پانی کے تیز بہاو کی وجہ سے اس کے ساتھ بہ کر ریور میں گر جاتی ہیں مزے کی بات اگر آپ اس ریور میں بہ گئے تو آپ گاڑی سے باہر نہیں نکاح سکتے کیونکہ یہ ریور خونکوار مگر مچوں سے بھرا پڑا ہے جو سڑک کے ساتھ ساتھ اسی تاک میں رہتے ہیں کہ کب ان کا شکار گاڑی سے باہر نکلے اور وہ اس پر جھپٹ پڑے ایسے میں آپ کے پاس مدد کے انتظار کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتی جسے آنے میں گھینٹوں بھی لگ جاتے ہیں